اب اس وقت کے علماء چونکہ تفرقہ واریت فرقہ واریت کا بیج بویا گیا تھا تو اب علماء نے بھی اقبال کے اس نظریہ کی نفی کرنا شروع کر کہا کہ نہیں 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 ہم ہندو مسلم قوم ہیں یہ جو آپ کہتے ہونا کہ ہم مسلمان ایک الگ قوم ہیں علماء نے کہا کہ کہا نہیں نہیں ہم ایک ہی قوم ہیں ہمارے اباؤ اجداد یہیں کہ رہنے والے تو ہمیں چاہیے ہندو کے ساتھ مل کر جو ہے ہم یہاں پر اپنی ایک ملت جو ہے اپنا ایک وطن وجود میں لائیں اقبال نے کہا نہیں نہیں ہم مسلم قوم الگ قوم ہے اور ہندو قوم الگ قوم ہے ان کے نظریات الہدہ ان کے عبادات ان کے دین اور ان کا مذہب وہ سارا ہم سے جدا ہے ہمارا مذہب مذہب اسلام ہے ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے بندے ہیں ہم بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ہندو مسلم قوم ہیں بلکہ ہم ایک الگ مسلم قوم ہیں تو اس لئے اقبال نے یہ پھر دو قومی نظریہ پیج کیا جس کی بنیاد پر ہم مسلمانوں نے یہ پاکستان جو ہے حاصل کیا اب علمیہ کیا ہوا علماء کے اندر بھی یہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں یہ جو نظریہ ہے یہ بالکل غلط ہے اور حضرت اقبال نے پھر اس وقت کے بڑے بڑے جتنے بھی علماء تھے ان کے ساتھ آپ نے مناظرہ کیا بحث و مباحثہ کیا مولوی حسین احمد مدنی ٹانڈوی کے نام جو ہے آپ کے خطوط اور آپ کے شائرانہ جتنے بھی آپ کے تخلصات ہیں وہ سارے آج بھی پلیات اقبال میں وجود ہیں اور اقبال نے جب حسین احمد مدنی کے نام جب یہ آپ نے جو ہے شائری فرمائی اور اس کو ایک برملہ آپ نے گویا کہ اس کے مو پر تماشا مارا اور اقبال نے کہا کہ تمہارا نظریہ کیا ہے میں تو تمہیں دیندار سمجھتا تھا تم بھی اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار ہوگے لیکن تم تو انگریز کے پٹو ہو انگریز کے اولان ہو اقبال نے کہا یہ اقبال نے جواب دیا تھا وہ جو کہتے تھے کہ ہم ایک ملت ہیں وہ کہتے تھے کہ قومیں جو ہیں وہ وطن سے مارز وجود میں آتی ہیں تو اقبال نے کہا کہا کہ میں تو ان کو دین کا علم بردار سمجھتا تھا لیکن یہ تو عجمی جو ہے آج تک دین کا راز بھی نہ سمجھ سکے آج تک ان کو دین کی روحانیت بھی سمجھ نہ آئی وگر نہ فرماتے ہیں کہ یہ برسر ممبر یہ اعلان نہ کرتے کہ ملت از وطن کہ ملت جو ہے قومیں جو ہیں وہ وطن سے مارز وجود میں آتی ہیں فرمایا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے فرمایا بمصطفیٰ برسان خیش را کہ دی ہما اوز فرمایا حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی تحلیز پر اپنے آپ کو پہنچانے کا نام دراصل دین ہے فرمایا جس نے حضور کی غلامی کو قبول نہ کیا فرمایا جس نے حضور کی محبت اپنے دل میں استوار نہ کی فرمایا پھر یاد رکھنا کہ بمصطفیٰ برسان خیش را دی ہما اوز اگر بہو نہ رسی دی اگر حضور کی بارگاہ پہ تم نہ پہنچے غلامی مصطفیٰ تمہارا تمغے امتیاد نہ بنا تو فرمایا تمام بولہ حبیث پھر چاہے جتنے بھی تم دیندار بن جاؤ فرمایا وہ تم ابو لہب ہوگے تم ابو جہل ہوگے یہ جو کہنے لگے نا کہ ملتیں تو جو ہے وہ وطن سے مارز وجود میں آتی ہیں اقبال نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے ملتیں اگر وطن سے مارز وجود میں آتی علاقہ جو ہے جو علاقے کے رہنے والے ہیں وہی لوگ جو ہے آپس میں مل کر اگر ایک قومیت اور وطن کی بنیاد رکھ سکتے ہیں تو فرمایا پھر اقبال نے کہ بتاؤ پھر حضور کا ابو لہب اور ابو جہل سے اعتراض کیا ہے ابو جہل کا علاقہ بھی وہی تھا ابو لہب کا بھی علاقہ وہی تھا اس کی زبان بھی وہی عربی تھی وہی فصاحت تھی وہی بلاغت تھی اسی قبیلے کے رکھنے والا تھا لیکن میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا میرے نبی نے فرمایا لکم دینکم ولی دین اے ابو جہل اے ابو لہب تیرے لیے تیرا دین میرے لیے میرا دین ہے میں اسلام کا علم بردار ہوں میں اسلام کا پیشوا ہوں میں اسلام کا رہنما ہوں تو میں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اپنے سر نیاز کو جھکانا ہے تو چونکہ بتوں کا پجاری ہے تو چونکہ بتوں کو اپنا خدا مانتا ہے تو لہٰذا تیری اور میری ملت جو ہے وہ جدا ہے تو حضرت اقبال نے اسی نظریہ پر فرمایا پھر حضور کا اطراض کیا تھا میرے آقا نہ فرماتے اس کا بھی قبیلہ وہی تھا اس کا علاقہ بھی وہی تھا میرے آقا نے فرمایا نہیں ابو جہل ابو لاحب تیرے لیے تیرا دین میرے لیے میرا دین ہے میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کو سجدہ کرنے والا ہوں تو بتوں کا پجاری ہے تو اسی طرح جو ہے ہمارے اسلاف نے حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا ہندو اور مسلم الگ الگ قوم ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم مل کر جو ہے ایک ملت مارز وجود میں لائیں بلکہ فرمایا ہم مسلمانوں کا ایک الہدہ تشخص ہے ہماری مذہبی رسومات ہمارے مذہب ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہمیں اور عبادات کا حکم دیتا ہے اور یہ بتوں کے پجاری ان کی عبادات اور ان کا رہن سہن وہ سارا چینگ تو حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے دو قومی نظریہ جو ہے یہ اس کا علم بلند فرمایا علماء نے بھی مخالفت کی جس طرح یہ آپ کے سامنے میں نے ایک روز روشن کی طرح ایک واضح مثال آج بھی قلیات اقبال میں یہ مضمون موجود ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو اور پھر علمیہ کیا ہے مسجد خیر الدین کے ممبر پر جو ہے مسلمانوں نے گاندھی کو بٹھایا گاندھی کو اور کہا کہ یہ دیکھو یہ ہم ہندو مسلم اتحاد کی بات کرنے والے ہیں اور یہ علمیہ ہے کہ ہمارے ممبر جس کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے اس پر گاندھی کو بٹھایا گیا